سوشل ڈیموکرٹک پارٹی آف انڈیا کے جانب سے آج ایک پرس کانفرنس مناخت کیا گیا تھا اس پرس کانفرنس کے ذریعے سے ہمارا ڈیریکٹ یہ آلیگیشن ہے کہ یہ جو ہجاب ایشو کو رکھ کر سکارف ایشو کو رکھ کر سیفران شال کو لے کر کرناٹک میں کل جتنے بھی انسیڈنٹ چلے ہیں بیس سے زیادہ جگہوں پر فترہ ہوا ہے اور شومگا کی گورنمنٹ کالیج میں انڈین پلاک کو ہاش کرنے کے پول میں بھاگوات دو جو کو ہاش کیا گیا پولیس کی موجودگی میں پولیس کوئی حرکت نہیں کرتی اور کڑگو کے کشان لگر میں ایک ہمارے ہندو بھائی کو فورس فولی سیفران شیل ڈالنے کے لیے فورس کیا جاتا ہے جب اس کو وہ ڈینے کرتا ہے تو اس کے اوپر چوری کے ذریعے سے وار ہوتا ہے تو یہ جو پورے انسیڈنٹ کے پیچھے بی جے پی سنگ پریوار اور یہ بھی وی پی کا ہاتھ ہے تو یہاں کی گورنمنٹ کے فیلیور کو یہ موچ لینے کے لیے یہ ایشیو کو یہ اچھال رہے ہیں جو ریسنٹلی جو نارائن گروہ کا ٹیبلو کیرلا حکومت سنٹرل گورنمنٹ کو ریپبلک دیکھ کے پریڈ میں شامل کرنے کے لیے پروپوس کی تھی اس کو جب دینے کیا گیا تو کراوالی بھاگ کے جو کورگا سمودھ آئے ہیں نارائن گروہ کے ماننے والے جو خود دی جے پی اور سنگ پریوار میں تھے انہوں نے کھل کر اس کے خلاف سٹیٹمنٹ دیا تھا تو ان کو ایک ایشیو چاہیے تھا کرناٹک کی گورنمنٹ کی حکومت کے فیلیور کو موچ لینے کے لیے اور پولرائز کرنے کے لیے یہ سکار فیشیو کو اتنا بڑھایا گیا ہے اگر یہ چاہتے تو یہ سکار فیشیو اتنے دور تک نہیں بڑھتا وہاں کے جو سیکس سیڈی سکیام میں نام آیا ہوا رگفتی بٹ اوڑپی کے گورنمنٹ سکول میں کیوں انوال ہوتا ہے وہاں ایک پرنسپال اور ایک سٹوڈینٹ کے بیچ میں بہت چھوٹے طریقے سے ایشیو کو سال کر سکتے تھے لیکن انہوں نے یہ نہیں کیا اس کو پورے ملک پورے سٹیٹ میں یہ وائٹ کرنے کے لیے انہوں نے سانجش کے تہت یہ ایشیو کو اچھالا ہے اور یہ سکار فیشیو سنگ پریوار اپنے کیشہ اکروپوں میں بنائی گئی ایک سانجش ہے اس کو ہوا دے رہے ہیں یہاں کے بی جے پی ایم میں لے اور یہ بی وی پی اور آر ایس ایس کے لیڈر تو سوشل ڈیمکورٹک پارٹی آف انڈیا آج کے اس پرس کانفرنس کے ذریعے سے یہ ڈیمینڈ کرتی ہے یہ پورے انسیڈنٹ کا ایک فری اینڈ فیر انویسٹگیشن کیا جائے اور یہ اس کے پیچھے کون سے طاقتیں ہیں ان کو خانون کے دائرے میں لیا جائے اور پورے کرناٹک کے سٹوڈنٹ سموز ہے ہمیں یہ اپیل کرتے ہیں آپ پیس کو برخرا رکھیں یہ ملک گنگا جمونہ تہذیب والا ملک ہے پچھلے کئی صدیوں سے ہم ہندو مسلمان یہاں بھائی بھائی کے حصہ زندگی کر رہے ہیں تو یہاں پر سکارف ایک ایشو نہیں ہے یہ سکارف ایشو کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بہت بڑا پولوریز کرنا چاہ رہے ہیں پولٹیکس کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کو ہم کنڈیم کرتے ہیں ہائی کوٹ میں بیسیکلی مہاراشترا اور تمیلناڈ اور دوسرے سٹیٹوں میں آرڈر ہے یہ آرڈر یہ کلیر بتاتا ہے کہ فنڈیمیٹل رائٹس جو ہے آرٹیکل ٹونٹی پہ سے ٹونٹی ایٹ یہ فنڈیمیٹل رائٹس وہ سٹوڈینٹ کا رائٹس ہے اس کے فیور میں ہمارے جرزمیٹ آئے گا آلرہی کوٹ میں یہ چرچہ چل رہا ہے تو ہمارا امید ہے ہماری امید ہے وہ سٹوڈینٹ کے فیور میں جو اپنے فنڈیمیٹل رائٹس کو انشور کرنے کے لیے جو کوٹ کے کٹکٹے میں گئے ہیں کوٹ سے ضرور اس کے فیور میں جرزمیٹ آئے گا تو یہ جرزمیٹ آنے سے پہلے پہلے یہ پورے کرنا ٹک میں ایک انتشار پہلانے کی جو سادش ہے اس کو ہم لوگ مل کر ہرانا ہے سٹوڈینٹ میں اتنا جذبہ اور اتنی طاقت کہاں سا رہی ہے دیکھئے آپ پھچے کس کا ہاتھ ہے دیکھئے سٹوڈینٹ اپنے ایڈوکیشن کے پرپوز وہ سٹوڈینٹ انسٹویشن کو جب جاتے ہیں وہاں پر ان کے بیسیکلی فنڈیمیٹل رائٹس کے اوپر اٹیک ہوتا ہے تو وہ ایڈوکیڈڈ ہیں نیچرلی اس کے خلاف وہ آواز اٹھائیں گے اور ہم سلیوٹ کرتے ہیں منڈیا کی وہ ہماری بہن جو اس کے اوپر سو سے زیادہ سنگ پریوار اور آرے سے اس کے گونڈاؤں نے سافرہ انشاءال کو لے کر اس کو درانے کے لئے کوشش کرے تو اللہ اکبر کے نعرے بلند کر کر وہ اپنے کالیج میں داخل ہوئی ایسے لاکھوں اور ہزاروں سٹوڈینٹ تیار ہو چکے ہیں آج ہم آپ ان کو اسے درا کر ان کو ایڈوکیشن سے پیچے نہیں موڑ سکتے تو ہم سلیوٹ کرتے ہیں سوشل ڈیمکورٹک پارٹی آف انڈیا ان کے رائٹس کو وہ جانے ہیں ان کے حقوق کو وہ جانے ہیں ایسے لاکھوں سٹوڈینٹ آج تیار ہو چکے ہیں آج خاص کر کے مسلم کمیونٹی میں بہت سارے ہمارے مسلم سٹوڈینٹ سامنے آ کر آئیے ایس ہو کے پی ایس ہو کے ایس ہو ایسے ایگزاموں میں ٹاپر آ رہے ہیں تو ان کو ایڈوکیشن سے پیچے رکھنے کی ساجش کے تدھ سکارف ایشو کو لائے گیا ہے اصل میں سکارف ایک ایشو نہیں بنا کبھی بھی پچھلے پچھتر سال سے سکارف دالتے ہوئے ہمارے مسلمان اور سکھوں نے اپنے ٹربن کو دالتے ہوئے اور ہندو بھائیوں نے اپنے بندی کو دالتے ہوئے سٹوڈینٹ کو ایڈوکیشن چل رہا ہے تو یہ ملک کی خاصیت ہے یہاں پر ہم گنگا جمونہ تہذیب کے تحت یہ ملک بنا ہے یہ دیورسٹی ان یونیٹی ان ڈیورسٹی کا ملک ہے یہ کوئی ایک خاص مذہب کے لیے بنایا گیا ملک نہیں ہے بابا صاحب امبیٹ کر نے جو کانسٹیوشنل رائٹس یہاں کے ہر باشندے کو دیئے ہیں اس کے تحت یہ ملک چلے گا نہ کہ ان کے چنگ پریوار کے منوات کے اوپر یہ ملک کو چلنے کے لیے ہم بالکل نہیں دیں گے ہم سب مل کر ان کے سادش کو ہرائیں گے